زفر عباس جعفری صاحب موجود ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے حسد انیف صاحب حویلید کا ریسٹورٹ ہے یہاں بگر جائیں گے سپر آئی بے ٹول پلازر جیتے ہیں ابھی زفر بھائی جٹ لائنز کے لیے لائنز کے لیے اور یو سی ٹوینٹیز پرانی سبزیمنٹی کے لیے ٹرک بھر کے لائے ہیں میرے لیے کہ یہ راشن ہے اور اس میں کوئی تقریباً دو سو کے قریب تھیلیں دو سو کے قریب تھیلیں کل اور ہم لے کر آئیں گے یہ تھیلیں ہم باتنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں کہنے ساتھ ہوں وہ یہ کہ ان راشن کے تھیلوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے وہ یہ کہ لوگ خودکشی نہیں کر رہے ہیں یعنی ایسی نوبت آگئی تھی کہ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ کہاں سے راشن لیں کیونکہ دیکھیں سیند حکومت تو کوئی کام نہیں کر رہی ہے کوئی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے بڑا مشکل ہے لوگوں کو اس وقت اسارہ دینا ان کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے ساتھ مدد کرنا یہ فلائی ادارے اللہ ان کو سلامت رکھے بالخصوص جی ڈی سی والے جو یہ کام کر رہے ہیں اب میں ان کے پاوزن کیا رات کو میں نے راشنہ آپ کے سامنے میں بنایا ہے ان کے ساتھ بیٹھا اور راشنہ ہم بناتے رہے ہیں اور میں اتنا اتنا ٹھیر لگا رہا تھا سامان کا اور یہ کر رہے ہیں اسارہ کے سب سے ان کو ڈونر اللہ تعالیٰ نے ایسے دیئے ہیں اب کہنے کو تو اگر آپ دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اب بھی زیادہ سے اگر آپ جناتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے زفر اپاہ جعفری کہنے کو تو اہلتشہی ہوئے یعنی شیعہ کہہ دیں گے کھڑا با کون ہے اس کے ساتھ یہ وہ ہیں جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں رائی ونڈ میں حضرت مولانا عبدالوحاب صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو خریقہ رحمت کرے ان کی دعا سننے والا آدمی یہ ان کی مدد کرتے ہیں تو بھائیاں کوئی شیعہ سننے تفریق نہیں ہیں یا انسانیت ہے ساری انسانیت ہے انسانیت ہے انسانیت کام کر رہی ہے نہ شیعہ نہ سننی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ وہابی نہ ایلہ دیس انسانیت اس کا کام کر رہی ہے دوٹسپ میں ایک اور بہت جو نظام کا بات کرتے ہوئے کہ ایک شخص بھوکا ہے یا اس کے بچے بھوکے ہیں تو ہم اس کا مسئلہ پوچھے جا کے ہیں ایک لاش پڑی ہم جا کے بولیں اس لاش کا مذہب تو گزاؤ پر دفنائیں گے یتیم یتیم ہے دوسری بات میں بور بتاؤں ڈاکٹر صاحب جتنا بھی راشن باٹھتے رہیں گے ہم ان کو پہنچاتے رہیں گے اسد حنیف صاحب آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اسد بھائی کیا دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں اسد بھائی بھی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں حوالی ریسٹرنٹی مالک بھی ہیں تبدیلے جماعت کے حوالے سے سماجی رہنم بھائی ہیں اب مجھے نہیں سب سے زیادہ خوشیت بات ہے بار بار یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کی وجہ سے کم از کم یہ چیز دیکھ لیں کہ کراچی میں پاکستان میں کوئی فرقہ والیت نہیں ہے یہ پہلائی بھی لوگوں کی بات ہے ہم سب ایک ہیں ہم سب انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں ہم سب ایک ہے جو واقعی میں سفید پورشے ہیں ان کے گھروں کو جا کے بھولے ان کے گھروں میں دے ہر آدمی اپنے اپنے طور سے کرے اسی سلسلے میں ہم آمیر لیابن ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تھے ڈاکٹر آمیر لیابن صاحب کے پاس زفر بھائی کے ساتھ اور تمام لوگ اس وقت کی جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ وجہ اس لے کے سوشل پیجیا کی سرکن کریں دیکھیں چیزوں کو اپنے گھروں سے نکلے کم سے کم جو حیثیت ہے اگر پانچ ہزار روپے کی بھی حیثیت ہے دو ہزار کی بھی حیثیت ہے دس روپے کی بھی حیثیت ہے تو لوگوں کی مدد کریں آپ کی مدد کرنے سے کیا بچ سکتے ہم آپ کو اندازہ نہیں اس بات یہ ایک لاکھ روپے نہیں ہے یہ ایک ہرب روپے میں نہیں ہے میں آپ کو یقین جانا ہوں آپ کو جتنی مزید پیسوں بھی ضرور ہوگی اصاب بھائی کی دوسرے نہ نہیں ہے انشاءاللہ آئے نا آپ کی خانت رکھتا ہوں آئے اصاب بھائی آئے یہ دیکھیں دیکھیں جو ہمارے زفر بھائی لے کر آئے زفر بھائی بادے کے پکے بادہ کیا تھا میں لے کر آئے چک لے کر آئے نہیں دوکسہ بس کھلنا بھائی کھلے سکتے ہیں کھلے سکتے ہیں آئے 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 اگر دوکسہ دیکھیں 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 رکھیں میں آپ اپنے ساب سے بھائی آئے آئے میں یہ بات کروں گا جو ہمارے فسی بھائی کے نا سب دوکسہ ساپ کو مسئیحی کمیوٹ ابھی جب میں نکلا ہوں تو بلدیا ٹاؤن کے جو فشر مین سوسائٹی گریب مچھے ان کے لیے اورنگی کی ٹیموں کو بہت سارے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں آپ خود جا کے کیوں نہیں باٹھ رہے ہیں آپ کی ٹیمیں بھائی ہم ساڑھے چار کروڑ کے آوازی میں نہیں باٹھ سکتے ہیں جس آبادی سے جو ذمہ دار آ رہا ہے وہ ہمیں شناختی کاٹی کوپے دے رہے ہیں ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے رہے ہیں اگر وہ نہیں باٹھے کا انصاف کرے گا خدا اس کو پوچھے گا کیوں کہ بھائی ہمارے لیے ہم نے بیس لاکھ راشن انشاءاللہ باٹھنے ہیں ہم نکل پڑے اور ہم اس ٹام میں آگے بڑھتے رہیں گے دعاوں میں آ رکھیں رات کافت ہو رہی ہے میں رات کافت ہو رہی ہے میں رات کو بارہ بجے کے قریب جیٹی سی کے دفتر مرکلی جا رہا ہوں وہاں دوبارہ راشن کالے بنائیں گے اور کچھ شاید میری کچھ لے کر آ رکھیں